ہیلو دوست ایک بار آپ کا فرصہ سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اکرام ایگری سولیشنز میں اور دوستو آج کی اس ایڈکیشنل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھانوکا کمپنی کے ایک بہت ہی بہترین پروڈکٹ کی جس کا نام ہے اومائٹ دوست اومائٹ ایک مٹی سائیڈ ہے یعنی کہ یہ مائٹس کو کنٹرول کرتا ہے آپ میں سے زیادہ تر کسان بھائیوں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں سنا ہوگا اور کافی انہیں اسے استعمال بھی کیا ہوگا اپنی کروپس پہ تو دوستو آئیے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں اس کے ٹیکنیکل کے بارے میں اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں ٹائپ کے بارے میں اور کن کن کروپس پہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیج اس چینل کے بارے سبسکرائب جرور کریں اس اومائٹ پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے ٹیکنیکل وائی جگرز کی بات کریں تو دوستو اومائٹ میں ہیں پرو پر جائٹ اور یہ ہے ستہون پرسنٹ ای سی کی فارم میں یعنی کہ دوستو یہ جو ایملسیفائنگ کنسنٹریٹ میں آپ کوئی پروڈکٹ ملے گا لیکوڈ فارم کی طرح آپ کوئی پروڈکٹ ملے گا دوستو اس میں اگر اس کی جو اس کی کیریکٹرز کی اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو یہ دوستو سلفائٹ ایسٹر گروپ کا کیمیکل ہے اور یہ کافی ایفیکٹیو ہے مائٹ کو کنٹرول کرنے میں جو اس کا ایکشن ہے وہ دوستو کانٹیکٹ اور فیومیگ انٹیکشن ہوتا ہے یعنی دوستو اگر ہم اس کو اپنی کروپ پر سپری کرتے ہیں تو اگر یہ لیف کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اگر اس کی کانٹیکٹ میں مائٹ اگر آ گیا تو اسے کنٹرول کر لے گا اور اس کے بعد یہ فیومس بناتا ہے جو بعد میں اگر مائٹ اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے فیومس کے کانٹرول کانٹیکٹ میں تو بھی مائٹ کانٹرول ہو جاتا ہے دوستو اس پروڈکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بھگ ستر سے زیادہ کنٹریز میں ریجسٹرڈ ہے اور چھتیس سے زیادہ مائٹس کی اسپیسیز جو ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ ہم سے یوج کر سکتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ ایفیکٹیو ہے تو دوستو یہ بتاتا ہے کہ کتنا بھروسے مند یہ پروڈکٹ ہے دوستو یہ او مائٹ ایفیکٹیو ہے ان مائٹس کے اگینسٹ جس میں الگ الگ دواوں کا سپری کرنے سے ریجسٹنس کی پروڈم آ چکی ہے ان کے اگینسٹ بھی یہ او مائٹ کافی ایفیکٹیو ہے اور یہ ایمیڈیٹ پروٹیکشن دیتا ہے کراپس میں اور کنٹرول کرتا ہے مائٹس کی فیڈنگ ایکٹیوٹیز کو اور جس کی وجہ سے ہماری کراپ میں ہمیں ترنت ریجلسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اگر آپ اس کا سپری آج کریں گے تو ہمیں اگلے ہی دنیا اس کے اگلے دن اس کے ریجلسٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں مائٹ کی میکسیمم پپولیشن جو ہماری کراپ سے ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے دوستو چلیے بات کرتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کی کافی ایمپورٹینٹ پائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کیمیکل کے لیے موڈ آف ایکشن کہ وہ کس طرح سے انسیکٹ پہ جا کر اپنا اثر دکھاتا ہے تو دوستو او مائٹ جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کیا بات کی ہے کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ مانے پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے ریزیڈویل کانٹیکٹ ایکشن بھی ہے اس کا اور ویپر ایکشن بھی ہے دوستو اگر یہ مطلب اس کا یہ ہے دوستو اگر ہم اس کا سپری کرتے ہیں اور مائٹ اس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ مانگا سپری کے تو بھی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اپلیکیشن کے بعد اگر مائٹ اس کے کانٹیکٹ مانتا ہے کچھ ٹائم بعد تو بھی یہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے اور اگر یہ مائٹ کی سائٹ پہ نہ پہنچے جہاں پر مائٹ ایکشن میں موجود ہے اگر وہاں پر یہ سپری نہ پہنچے تو اس کا جو فیومی کے انٹیکشن ہے یعنی جو فیومز بنتے ہیں وہ مائٹ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور مائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایسا دوستو کب ہوتا ہے کہ ہماری کروپ میں بہت زیادہ پتیاں ہیں تو ہم سپری کرتے ہیں تو ہمارا اس پورشن پہ ہم سپری کرتے ہیں نیچے والی لیفز پہ یا پھر اگر پلانٹ پاپولیشن زیادہ ہے تو وہاں پر اگر یہاں پر سپری کیا ہے تو اس والی پتی پہ یہ سپری نہیں پہنچ پاتا ہے تو اگر دینس کینوپی کروپ ہے جہاں پر پتیاں زیادہ گہری ہیں تو وہاں پر بھی جو فیومیگینٹ ایکشن ہوتا ہے اومائٹ کا یہ کافی ایفیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ جو فیومیگینٹ ایکشن وہاں تک پہنچ کر مائٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے دوستو یہی اس پروڈکٹ کو خاص بناتا ہے دوستو اومائٹ کیسے اثر کرتا ہے انسیکٹ کے اوپر یہ انٹرفیرز کرتا ہے یعنی کہ ڈسٹرپ کرتا ہے جو مائٹ کا انجائم سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ اس کی نارمل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی ڈسٹرپ کرتا ہے جیسے اس کے میٹابولیزم کو ڈسٹرپ کرتا ہے ریسپریشن کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور الیکٹرون ٹرانسپورٹ فنکشن جو مائٹ کا اندر ہوتا اسے بھی ڈسٹرپ کرتا ہے اور اس وجہ سے جو نروس سسٹم ہوتا ہے مائٹ کا وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور مائٹ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ پہنچ نہیں پاتا جس کی وجہ سے فوڈ نہ ملنے کی پوزیشن میں اس کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہم کن کن کروپس پر اسے یوج کر سکتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں برینجل یعنی کی بینگن پہ اگر ہم بات کریں تو ٹو سپورٹڈ سپائیڈر مائٹ کے اگینس ہم اس کو یوج کر سکتے ہیں ڈوج ہمیں پر ایک اٹھ کی حساب سے یہاں پر دے رکھئے چار سو ایمل پر ایک اٹھ کے لیے ہمیں اسے یوج کر سکتے ہیں چار سو ایمل ڈوج ہمیں ایک اٹھ کے لیے لینے ہیں چلی میں دوستو چلی اور کیپسکم میں مائٹ کی پرولم کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ڈوج تھوڑی سے زیادہ ہے چھ سو ایمل ایک اٹھ کے لیے ہے اور یہ کسی بھی طرح کی مائٹ پر چلی اور کیپسکم میں کام کرتا ہے ایپل یعنی کی سیب کی اگر بات کریں تو ریڈ مائٹ ٹو سپورٹڈ سپائیڈر مائٹ جو یہاں پر بھی برینجل میں بھی تھا اس کے اگینس سے یوج کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ایپل کے پلانٹس الگ الگ ہوتے ہیں تو پلانٹ وائز یا ٹری وائز یہاں پر کیلکولیشن کی ہوئی ہے پوائنٹ فائف ایمل یعنی کی آدھا ایمل پر لیٹر کی حساب سے آپ اسے یوج کر سکتے ہیں یا پھر پانچ سے دس ایمل ایک پلانٹ پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ٹی یعنی کی چائے اس میں بھی اسے ہم یوج کر سکتے ہیں ریڈ مائٹ پنک مائٹ پرپل مائٹ آس کارلیٹ مائٹ دوہ ہے دوستو ایک اکڑکی تین سو سے لے کر پانچ سو ایمل تو دوستو یہ لگ بھگ سبھی طرح کے مائٹس پر ہم نے دیکھا کی آمائٹ کا کنٹرول ہے اگر اس کی پیکنگ کی ہم بات کریں تو یہ سو ایمل سے لے کر پانچ لیٹر کی پیکنگز میں ملتا ہے سو ایمل ڈھائی سو ایمل پانچ سو ایمل ایک لیٹر اور پانچ لیٹر کی پیکنگز میں ہم یہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سیڈ لنگز یعنی کی پود پر ہم اس کا کیسے یوج کر سکتے ہیں دوستو سیڈ لنگز کیونکہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو اس پوجیشن میں ہمیں کتنی ڈوج لینی ہے جنرلی دوستو سیڈ لنگز کے لیے اس کی جو ڈوج ہوتی ہے وہ پائنٹ فائف ایمل پر لیٹر کے حساب سے آپ کو یوج کرنی ہے اگر انفیسٹیشن زیادہ ہے تو آپ ایک ایمل تک بھی جا سکتے ہیں ایک ایمل پر لیٹر پر کچھ کیسز میں اس ڈوج سے لیوز کے اوپر ہمیں برننگ کے سمٹرمز دکھائی دیئے ہیں جو کچھ ٹائم بعد ریکور ہو جاتے ہیں پر مائٹ پر اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے دوستو مائٹ کو بڑی آسانی سی دواء کنٹرول کر سکتی ہے اور مارکٹ میں یہ ایک بہت اچھی دواء ہے جو مائٹ کے اگینس یوج کر سکتے ہیں اور اسے کنٹرول کر سکتے ہیں فیچرز کی اگر بات کریں دوستو اس کے تو فیچر وہ ہی ہے کہ یہ ایک ٹرو میٹی سائیڈ یا پھر اسے میٹی سائیڈ کو ہی ایکری سائیڈ بھی کہتے ہیں سلفائٹ ایسٹر گروپ کا یہ کمپاؤنڈ ہے جو کانٹیکٹ اور فیومیگن دونوں ایکشن سے اپنا کام کرتا ہے ان مائٹس میں بھی یہ ایفیکٹیو ہے جہاں پر ریزیسٹنس کی پرولم ٹرل اپ ہو چکی ہے ایمیڈیٹ پروٹیکشن دیتا ہے کیونکہ فیڈنگ ایکٹیویٹی کو مائٹ کے سٹاپ کر دیتا ہے اور یہ آئی پی ایم یعنی انٹیگریٹڈ پیسٹ منیجمنٹ میں بھی فٹ بیٹتا ہے مطلب اس کا یہ ہے دوستو کہ ہمارے جو بینیفیسیل انسیکٹس ہیں ان پہ اس کا زیادہ بیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ آئی پی ایم یعنی انٹیگریٹڈ پیسٹ منیجمنٹ سسٹم میں بھی فٹ بیٹنے والا ایک پروڈکٹ ہے تو دوستو اس پروڈکٹ کی یہ کافی خاص باتیں ہیں جو اس کو کافی ایفیکٹیو بناتی ہیں امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو دوستو ایک لائک کر کے آپ ہمارا حوصل آپ چاہئے کر سکتے ہیں اور چینل سے جڑے رہنے کے لئے آپ پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے دوستو دھنیوات